ہم اس وقت لاہور میں ہیمین اپیل کے زیر انتظام چلنے والے امینہ سنٹر میں احمد اور ان کی والدہ کے ساتھ موجود ہیں احمد کی کہانی بہت دلچسپ بھی ہے بہت انسپائرنگ بھی ہے اور تھوڑا سا دل کو دہلا دینے والی بھی ہے احمد نے پانچویں جماعت میں اپنی تعلیم کو ادھورا چھوڑ دیا اور اسکول جانے سے کتراتے تھے گھبراتے تھے خوف کھاتے تھے ان سے بات کرتے ہیں ان کی والدہ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم 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 کیسی آپ خیریت سے ہیں تو کیا آپ کو معلوم ہوا تھا کہ احمد کیوں اپنی بڑھائی چھوڑ رہا ہے یا اسکول کیوں نہیں جاتا آپ سے بات کرتا نہیں نہیں پہلے نہیں بات کرتا تھا بس باغتا تھا کہ میں اسکول نہیں جانا سچ بتاتا ہی نہیں تھا تو پھر مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ نیا سیلٹر کھولا ہے تو آپ اس میں جا کے دیکھیں تو جب یہ آہستہ آہستہ آنے لگا تو ٹیچروں نے بھی بڑی دکجسپی اس میں لی تو انہوں نے کہا کہ با جی آپ مہارے پاس چھوڑ دیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیا بچا کیا ہے بچا کیا ہے تو کچھ دنوں کے بعد پتا چلا تھا کہ احمد کے ساتھ یہ مسئلہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی مجھے سب سے انڈ والے دیکس پہ بیٹھاتا تھا کچھ بک نہیں شہیترہ یاد ہوتا تھا پیچھر مارتا تھا مجھے آرہا کہ نہیں بتاتا تھا روتا بھی تھا بہت پوچھتے تھے کہ کیا ہوئے تمہیں تو یہ نہیں بتاتا تھا کہ مجھے یہ ہوئے پھر میں ٹیچر سے بھی پوچھتے تھے کہ احمد ایسی ہاتھ ہے تو وہ کہتی تھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے جی مارا بچھوں میں جب بیٹھ تھا تو بہت بریشانی ہوتی تھی کہ اللہ نہ کرے کوئی غلط کام کرے تو احمد کو ڈو ہوتی تھی کہ راتوں کو میرا احمد کی در ہے میرا احمد کی در ہے تو میرا احمد کہتا تھا میں نے سکون نہیں جانا بس یہ ہی کہتا تھا کہ مجھے صوبہ نہیں گئی سکون آپ میں پھر اس کو کام پہ بھی ڈالا تھا تو وہ کام کرنے لگا کہتا ہی نہیں یہ نہیں میں نے کرنا میرے ہاتھ گندے ہوتے ہیں میرے موہ گندہ ہوتا ہے میرے پہر گندے ہوتے ہیں جب بچوں کو دیکھتا تھا کہ سکول سے آرہے ہیں جا رہے ہیں تو میں ادھر بیٹھا ہوں تو تھوڑے دن بعد یہ خود ہی وہ آن گیا تھا پھر سینٹر میں آنے لگ گیا تھا میں مینہ سینٹر گیا ادھر جاک مجھے بہت اچھی پڑھائی میں لیا ادھر کے ٹیچر بھی سہی ہیں سارے میڈب بھی تھی گیا سب کچھ پڑھاتے ہیں انگریز کا اوڈدو کا میں سارا کچھ پڑھاتے ہیں ادھر صحیح طریقے ہیں اب مینہ سینٹر والوں نے مجھے نئے سکول ڈالا میرے ماما کے سالے لے کر گئے ہیں ادھر کی ٹیچریں بھی ٹھیک ہے باس دانٹ تھی ہیں تھوڑا تھوڑا تو جب میں ادھر سے سکول سے آتا پھر میں مینہ سینٹر جاتا ہوں پیشن کے لیے ادھر کے ٹیچر ٹھیک ہے اب مجھے سہی پڑھا بھی دیتے ہیں اب میں پڑھائی ختم کار کے پھر میں دوکٹر بنوں گا پہلے میں دوکٹر بنوں گا پہلے میں ان کو ہاتھ جو مری بے بے جوں گا پھر ان کو میں گار بٹھا دوں پھر یہ کوئی کام نہیں کریں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے احمد کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی احمد کی زندگی واپس ٹریک پر آگئی تھوڑی سی رہنمائی تھوڑا سا خیال کرنے سے پیار اور محبت سے بات کرنے سے ایک ایسا ادارہ امینہ سینٹر ایک ایسا فرد اس سینٹر کا جس نے احمد سے اس کے دل کی بات کہلوا لی اور احمد کی زندگی ایک بہت بڑے انقلاب کی جانب ایک بہت بڑے مصبت انقلاب کی جانب آگئی احمد جیسے بہت سے بچوں کی زندگیاں امینہ سینٹر میں تبدیل ہوئی ہیں احمد جیسے بہت سے بچوں کی زندگیاں یہاں تبدیل ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتی رہیں گی لیکن اس کے لیے آپ سب کو ہیومن اپیل کا ساتھ دینا ہے